ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ یار آج میں بات کرنے لگا ہوں ویزا کے ڈاکومنٹ کے بارے میں سب کے ساتھ ہوتا ہوگا جتنے بھی باہر ہیں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے بعض ٹیم دوست کال کرتے ہیں کہ بھائی میں اُس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے لگا ہوں تو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے یا اُس کنٹری کا میں کیا کیا پریپیر کروں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا تو میں بتانے چاہتا ہوں کہ یا جس کنٹری کا بھی آپ ویزا اپلائی کر لو مین ڈاکومنٹ سب کے سیم ہیں سب کے سیم ہیں مین جو تین چار پانچ ڈاکومنٹس ہیں وہ سب کے سیم ہیں پھر تھوڑی بہتی اوپر نیچے ریکوائرمنٹ ہر ایک کنٹری کی اپنی ہے اس ریکوائرمنٹ کے لیے کیا کہ آپ کو امبیسی سے جا کے پتہ کرنا پڑے گا کہ کون سی ایکسٹر ریکوائرمنٹ ہے یا ہر امبیسی کی ویب سائٹ ہے گوگل پہ آپ اس امبیسی کا نام لکھو گے یا اس کنٹری کا نام لکھو گے اپنے کنٹری کے لیے تو وہاں ریکوائرمنٹ ویزا سیکشن میں جاؤ گے وہاں ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ آجے گی باقی جو مین ڈاکومنٹس ہیں مین سے مراد پاسپورٹ ہو گیا سب کنٹری کے ویزے کے لیے پاسپورٹ تو لازمی ہے یار ہاں یہ ایک وہ جو ہے کہ چھ مار کا ویلڈ ہونا تاہی ہے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہو اس سے پہلے آپ کا پاسپورٹ چھ مار کے لیے ویلڈ ہو ویلڈ سے مراد کہ ایکسپائر ختم ہونے میں پاسپورٹ کے چھ مار آ رہے ہو ادروائز وہ ویزا نہیں دیتے آپ سارا پروسیز آیا جائے گا دوسرا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ بھی سب امبیسی اس وقت تو سب امبیسی مانتی ہیں خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے سب امبیسی مانتی ہیں ہاں اس میں تھوڑی سی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بعض امبیسی کہتی ہے کہ فارن افیر سے اٹیسٹ کروا کے لاؤ بعض امبیسی کہتی ہے کہ ویسے ایسپٹ کر لیتی ہے یہ تھوڑی سی ہے موسٹلی ویسے ایسپٹ کر لیتی ہے بٹ کچھ امبیسی ہیں جو فارن افیر سے کہتی ہے اٹیسٹ کروا کچھ ایسی بھی ہیں جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہو تو ڈاکومنٹ دیتے ہو آپ اس کنٹری میں جو آپ کو ویزا سپانسر کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے فارن افیر سے اٹیسٹ کراؤ پھر ان کی امبیسی سے بھی آپ اٹیسٹ کروا یہ چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹ ہاں ہر ایک کیا تیسے نمبر پہ ہے جی میڈیکل میڈیکل بھی ہر ایک ویزے کے ساتھ جمع کرانا ضروری ہو گیا اس وقت تو اس کی الگ سے وہ ریکوائرمنٹ ریکوائرمنٹ کہہ ہے کہ بعض امبیسی آپ کہیں سے بھی کروا کے لے جاؤںaidرشن فارن افیرسی پر گورمینٹ سے یا پرائیویٹ ہسپیٹل سے کروا کے لے جاؤں گے ہوا سرپٹ کر لے گا but mostly perfekt اس پر امبیسیوں کے اپنے ہوسپیٹل بنائے ہوئے ہیں اپنے سے مراد کے اپنے افلیٹیڈھ اس پر انکر فیریں کہ یہ امبیسی اس پر حسپیٹل سے جو میڈیکل آئے گا وہی اسیپٹ کرے گی یہ ایمبیسی اس ہسپیٹل سے جو آئے گا وہی اسیپٹ کرے گی تو ہر ایمبیسی کا اپنا ایک ہسپیٹل بنا ہوئے ہیں موسٹلی کہ وہاں سے میڈیکل کرا کے لاؤ تو اسیپٹ ہوتا ہے بٹ کچھ ایسی بھی ہیں جو آپ کہیں سے بھی کرا کے لے جاؤ سٹوڈنٹ ویزے کے لیے وہ اسیپٹ کر لیتی ہیں بٹ آج کل موسٹلی ایمبیسیوں کے اپنے اپنے ہسپیٹل بنے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لینا کہ کون سی ایمبیسی کا کون سا ہسپیٹل ایمبیسی لکھا ہوگا ایمبیسی میں آپ ڈیٹیل میں جاؤ گے تو اس سیٹی میں ہسپیٹل کا نام بھی ہوگا یہ ہے پھر آجاتی ہے بینک سٹیڈمنٹ بینک سٹیڈمنٹ بھی ہر ویزے کے لیے اس وقت تو چاہیے ہی چاہیے چاہے وہ آپ ویزٹ ویزا کروا رہے ہو چاہے آپ وہ سٹوڈنٹ ویزا کر رہے ہو سب کے لیے چاہیے اس میں الگ سے ایک ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے ریکوائرمنٹ سے مراد کہ کوئی کہتا ہے پانچ لاکھ کی بینک سٹیڈمنٹ ہو کوئی دس کی کوئی پندرہ کی کوئی بارہ کی کوئی تین کی ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے بٹ جتنی بھی ہوگی زیادہ ہوں گی اتنا اچھا ہے یہ ضروری بات ہے کہ چھے ماہ کی اٹلیس مانگتے ہیں سال کی بھی بہت ساری بیسی ہیں جو مانگتی ہیں چھے ماہ کی موسلی مانگتی ہیں اچھی بنی ہو تو اچھی بات ہے ویزے میں بڑا ہیلپ کرتی ہے تصویر ہوگی تصویریں ہوگی وائٹ بیکراؤنڈ والی یہ چار پانچ چھے چیزیں ہیں جو ہر ویزے کے لیے اپلائی ہوتی ہیں ضروری ہیں یہ آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ سوچتے ہو تو یہ چیزیں آپ کے پاس آر ایڈی ہونی چاہیے ویزے اپلائی کرنے سے پہلے جب آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے دیتے ہو نیا فریش والے کی بات کر رہا ہوں کہ نیا بنانے کے لیے دیتے ہو جب وہ ویسے ہی آتا ہے جیسے وہ آپ کو ملتا ہے واپس آپ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اپلائی کر دو میڈیکل کے لیے چلے جاؤ اور تصویریں تصوریں بنوالو یہ سارے اپنے ڈاکومنٹس بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کی اپنی ہے تو سوچنے سے چھ سات ماہ پہلے ہی بنانی سلو سلو شروع کر دو کہ آپ کے کام آجے تو بالٹائم والد کی بھی چل جاتی ہے اگر وہ والد سپانسر کر دیں میں لکھ کے دے کہ میں سارا سٹوڈنٹ ویزے کے لیے یا جس کے بھی ٹورس ویزے کے لیے کہ میں سپانس کروں گا تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور دوسرا یار کہ کبھی بھی کسی اچھے بڑے ملک کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس ہیں پیسے تو یہ جو اپنے تھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ کنٹری ہے نا ان میں بائی روڈ بھی جن میں جا سکتے ہو ان میں ایک ایک چکر ضرور لگا لو اس سے کیا ہوگا ایک تو پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگ جگی سٹیمپ لگی ہو ہی پاسپورٹ کی ایک دو کنٹری کی تو بڑے ملک والا آپ کو ایزلی ویزا دے جاتا ہے ایزلی سے مراد کہ وہ سوچتا ہے یا یہ گھما پی رہا ہے ایک دو کنٹری گیا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا آگے فریش پاسپورٹ پہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ دے نہ دے ایون کے ڈاکومنٹ بھی آپ کے پورے ہو سارا کچھ پورا ہو پھر بھی وہ تھوڑی بہتی نا کشمہ کشمہ رہتے ہو آپ بھی پریشان رہتے ہو تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کنٹری ہے اب جیسے ہم پاکستان کی بات کرنا دوبائی ہے باز ٹیم سیزن میں ایسا ہوتا ہے کہ دوبائی کی بیس ہزار اکیس ہزار پی کی ریٹرن ٹکٹ آ رہی ہوتی ہے اور آن لائن آپ ویزہ پلائی کر سکتے ہیں پانچ چیزار پی کا ویزہ لگتا ہے چھوٹے دو دن رہ کے واپس آجو آپ دوبائی میں باقی کھانے کا ہوتل کا ہوتل نہ بھی لو تو دو دن میں یار اب وہاں جتنا موسم نارمل ہوتا ہے آپ سمندر کے کسی ادھر بینچ پہ بھی سو کے واپس سا سکتے ہو اور یہ لیٹرلی ہے میں اپنے چند دوستوں کی بتا رہا ہوں وہ دوبائی دو تین دن کے لیے گئے تھے انہوں نے ہوتل نہیں کرایا باہر سو کے آگے واقعی کھانے کا ہوتا کھانا تو آپ کی جے پی ہے یار اب سشتہ کھالو تھوڑا کھالو زیادہ مہنگے کھالو ایکسپینسیو جتنا مرضی وہ تو اپنے اپنے اوپر ہے دوبائی کی ہو گیا ساتھ اور قطر کا آج کل ہمیں فری ویزا ہے فری انٹری ہے ویزے کے پیسے ہی نہیں ہے صرف ٹکٹ کی ہے وہاں کا کرا لو چھوٹے چھوٹے ملک ملیشیا کا ای ویزا آ رہا ہے ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پہ ملیشیا کا ای ویزا میرے خیال سے آٹھ دس ہزار پہ لگتے ہیں یا اس سے کم لگتے ہوں گے یا بٹ رینج یہی ہے ای ویزا اس کا بھی بہت آنی سے میر رہا ہے اور بھی ساتھ ساتھ جو بھی ہیں یا جس کے آپ کی اپروچ یا ان کے لیے جن کے فریش پاسپورٹ ہے اور جو خود سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بڑے ملک کا بٹ اگر آپ کا کوئی ہے آگے منز فار ایزمپل کینڈا لے لیں کہ اگر آپ کا وہاں کوئی ہے سپانسر کرنے والا بھائی بین ماں باپ کزن کوئی بھی ہے پھر کوئی پریشانی والی بات پھر تو آپ کو ویزا مل جائے گا ویزا کیوں مل جائے گا کیونکہ وہ جو دیں گے ویزا وہ اس کو دیکھ کے دیں گے کہ وہ اس کو پکڑیں گے اس بینا پر جن کا نہیں ہے میں فار ایزمپل جیسے ہم تھے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا ہمارا آگے تو ہم نے اپلائی کیا اب بھی جن جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے ٹف ہوتا جاتا ہے میں کوئی دس سال بارہ پندرہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تب تھوڑا اور آسان تھا ایزی تھا ویزا گیٹ کرنا اب بھی تھوڑا ڈیفکلٹ ہو گیا تو تھوڑا سا اپنے پاسپورٹ پہ ایک دو کنٹی کی سٹیمپ لگوالت تو ایزی ہو جاتا ہے اور جیسے میں نے ڈاکومنٹ بتائی یہ ڈاکومنٹ پاسپورٹ ہو گیا میڈیکل ہو گیا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ بینک سٹیٹمنٹ تصویریں یہ تو ہر ویزے کے لیے آپ کو چاہیے ہی چاہیے ہیں کچھ پھر آپ کے فیملی کا بھی مانگ لیتے ہیں فیملی نادرہ سے ملتا ہے فیملی ٹری والا جو پیپر ہوتا ہے وہ وہ پھر ہر امبیسی کی اپنی اپنی مائنر سی اوپر نیچے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہو باقی یہ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے باقی پھر وہ جو آگے سے آپ کو سینڈ کر رہا ہو وہ بھی آپ کو سارے ڈاکومنٹ دے دیتا ہے ویزے کے آپ خود سے اپلائی کر رہے ہو تو تھوڑی سی فائل کو اور سٹرونگ بنایا جائے اور پاسپورٹ پہ ایک دو کنٹری کا سٹیمپ لگے ہوں باقی جو آپ کو سپونسر کر رہا ہوتا ہے وہ سارے پیپر ڈاکومنٹ کر کے جب انیویٹیشن لائٹر نکل آتا ہے جب تو سمجھ لو کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا کام ہوا پڑا آپ نے صرف امبیسی میں جمع کرانے جا رہا ہے خوب کے یار ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ